اسلام علیکم ویورس کیا حال چال ہے امید کرتے ہوں جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تھی جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اور آج ہمارے کرمیں بنی دی جی بیف چپلی کباب بیف چپلی کباب بہت ہی مزے گی زمین ہے ماشاءاللہ سے اور یہ جو منی پلانٹ آپ نے میری ویڈیو سے سٹارٹ میں دیکھا ہے یہ میں نے نیا لگایا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہو گیا اور چپلی کباب بہت زیادہ سوف بنی دی ایک میرے سے ٹو گیا تھا باقی یہ کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی سب بہت اچھے بنی دی ٹیسٹ بھی میں نے گیا تھا بہت اچھے بنیا اور میرے منی پلانٹ جو پہلے تھے وہ میں نے کسی کو گفت کر دی اب یہ میں نے دوبارہ جو انا ان کو گوتل میں ڈالیا تو یہ بہت اچھے بنیا تو جی چپلی کباب سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہ میں نے شاہان والوں کا ریسپی مکس پیکٹ لیا تھا اس سے جو انا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ گیا تھا باقی ڈیمارٹر میں نے چوٹے 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 چوپ کر لیا درکھرسن کا پیسٹ ہرے مرچے اور پیاز اور کیمہ جو ہے نا اس کو میں نے کافی دیر چلنی میں ڈال کی رکھا تھا کہ پانی اس کا سارا جو جو اس میں سے خوشک ہو جائے پانی نہیں رہنا چاہیے اور ان سب چیزوں کو جو انا چوپر میں ڈال کے اچھے سے جائے چوپ کر لینا تو دی آپ سب کیسے ہیں اور آپ سے بتائیں آپ سب کی عید کیسی گزری ہے میں کی تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی گزری امی کی طرف کراچی گئی بھی تھی جو یہ دیکھیں اس میں میں نے مثالہ پیسٹ ہے اس کے بعد دوبارہ کیمہ ڈال دی ہے کیمہ ایک کلو سے تھوڑا کم تھا اور یہ میں نے پورا مثالہ کا پیکٹ لیا تھا اس میں 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 نے پھر تھوڑے سی نمک اور کٹیوے مرچیں اور ایڈ کی تھی تھوڑی سپائسی بنائے تھے بچے تو یہ کھا نہیں سکتے پر اپنے لیے یہ بنائے ہیں بڑوں کے لیے اور جو تھوڑا سی چیماتر اور ہرہ دنیا تھا یہ میں نے بعد میں ایٹ کیا تھا تو جی ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ ہماری تو کراچی میں بہت اچھی اید گزری امی کے گھر پر ماشاء اللہ سے اور آپ سب لوگ کی اید کیسی گزری تھی کافی ٹائم بعد میں ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں وائز آور کے ساتھ اور پھر بعد میں اس میں میں نے ایک ایک شامل کر دیا تھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے ہاتھ سے مکس کیا پھر اس کے بعد اس کو کم از کم میں نے ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مرینیشن جو اس کی اچھی ہونے چاہیے تھے کیونکہ میں نے کچھے کی میں کے تو بعد میں پھر اس کے میں نے تھوڑے بڑے بڑے سے جو نام آئل لگا کے کباب بنانے تھے تو جی جناب یہ تھی میری ریسپی تو جی آپ لوگ سب بتائیے گا کمرس میں آپ لوگوں کو کیسی لگی تو ملتی ہیں نئی ریسپی کے ساتھ 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 سب دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ